اچھا میں آپ کو ایک اور ان کا پہلو اس سوالے سے بتاؤں پروفیسر صاحب کا پہلی دفعہ میں نے پروفیسر صاحب سے یہ بات سنی پاس بیٹھے ہوئے یعنی انہوں نے تقریر میں تو جنرل بات کی تو میں نے کہا جی آپ شیخ مدل قاضر جنانی راہی ماہ اللہ کو بڑا بزرگ مانتے ہیں جنہید بغدادی کو بڑا بزرگ مانتے ہیں سری سکتی کو ان لوگوں کے نام بڑے لیتے ہیں لیکن ہمارے سب کانٹینٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو ہزار سال کا لوگ مجدد مانتے ہیں لوگ کیا انہوں نے خود ہی کلیم کیا ہے اپنے مقتبات میں کہ میں مجدد علف ثانی ہوں شیخ ہمیں سرندی حالانکہ ابودود میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی ہر سو سال میں ایک مجدد بھیجے گا انہوں نے کلیم کیا ہے میں ہزار سال کا مجدد ہوں ہزار سال کی مجدد کی تو ضعیف روایت بھی دنیا میں کئی مجود نہیں اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے ہاں خود انہوں نے بنائلی بھی ہو تو لد ہے انہوں نے اپنے مقتبات میں خود دعویٰ کیا اپنے بارے میں یہ وہ مجدد ہے جس نے اپنے آپ کو خود مجدد کا ہے اور سو سال کا نہیں ہزار سال کا وہ عدیث ٹھیک ہے ابودود میں کہ میرے عمت میں ہر سو سال میں اللہ تعالی ایک ایسا بندہ مبوس کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے 99 ہجری میں خلیفہ بنے 101 ہجری میں 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے بلکہ آل امیہ نے ان کو زہر دیا انہوں نے ممروں پر جو مولا علی علیہ السلام پر سبو شتم ہوتا تھا وہ رکوایا وہ مجدد ہیں آل امیہ کی بدماشی کی کمر توڑ دی انہوں نے حالانکہ خود آل امیہ میں سے تھے اس لئے میں کہتا ہوں نا کہ پروفیسر احمد فیر اختر صاحب صوفیاء میں وہی مقام رکھتے ہیں جو عمر بن عبدالعزیز آل امیہ میں رکھتے ہیں اچھا وہ پہلے مجدد ہیں آخری مجدد ہیں امام محمد مادی ہوں گے یہ دو تو ایگریڈ پان ہیں بیچ میں اختلاف ہے تو مجدد الفثانی 1034 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 1034 ہجری میں انہوں نے اپنے زمانے میں مجددیت کا دعویٰ کیا اور انہی کے زمانے میں شاہ عبدالعق مہدس دیلوی المتوفہ 1052 ہجری وہ ان کے بہت بڑے مخالف تھے کہ یار یہ اہمیں دعویٰ کرتا ہے بارل ان کے اوپر میں کیا بیعث کروں تو میں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ آپ اتنے بڑے بڑے صوفیاء کے نام لیتے ہیں صوفی ہیں شیخ حمد صلی کا نام کیوں نہیں لیتے تو انہوں نے بڑے سخت لفظ استعمال کی انہوں نے کہا میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں وہ بہت بڑا گستاخ تھا پروفیسر صاحب میں نے کہا کیوں کہتے ہیں اس نے مقدوبات کے اندر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت احمدیت کا ظہور جو ان کی زندگی میں نہیں ہوا وہ ہزار سال بعد مجھ احمد سرندی کے ذریعے ہوا ہے نعوذ باللہ مندالی اور یہ لکھا ہے اس سے بھی بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے ہیں انہوں نے کہا مادی کو بھی میری نسبت حاصل ہوگی بہت بڑے بلانگ دعوے کی ہیں انہوں نے انہوں نے کہا مجھے تم سیکڑوں دی سے پیش کر دو احمد سرندی کے اوپر میں رفاست بابا کو نہیں مانوں گا میں اپنے امام کا مقلد ہوں اور اس کی وجہ سے تیس سے زیادہ علماء اس زمانے کے انہوں نے احمد سرندی کی تکفیر کی تھی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی سنت کا مزاق اڑایا اور آج کے زمانے میں میرے استاد غلام سلس سیدی رحمہ اللہ تعالی بریلوی محدث پاکستان لیول کے فوت ہو چکے ہیں انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر کم از کم چالیس صفات کے اوپر شیح حمد سرندی کے اوپر رد کیا ہے اور آٹھ بھی کئی نقشبندی جو ان کے سلسلے کے ہیں وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے لوگوں کو اور اس میں خود لکھا ہے انہوں نے سیدی صاحب نے کہ ایک نمازی کو انہوں نے مسجد سے باہر پھینک دیا کہ اس نے نماز میں انگلی کو اٹھائی ہے حالانکہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں انگلی اٹھانے کے اوپر صحیح مسلم کے اندر تو پورا چپٹر ہے ڈیٹیل کے ساتھ رفع سبابا اسے کہتے ہیں دائیوں تو تو شیح حمد سرندی کے بارے میں اتنے بولڈ کومیٹس کیے انہوں نے انہوں نے کہا جائر وہ کیا وہ تو نبیل اسلام کے بارے میں اس نہ کی اور پھر تو ہمیں بعد میں پتا چلا انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے نبیل اسلام کو بنایا تھا وہ تھوڑی بچ کی تھی اس سے میری تخلیق ہوئی ہے اور بڑا کچھ کیا ہے آپ خود ان کے جو اس وقت بڑے بزرگ ہیں نا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اقبال مجددی صاحب نے مجددی اقائد اور نظریات قالبن اقبال مجددی نام ہے وہ میرے پاس پڑھی بھی ایک کتاب آپ ذرا اس میں ان کے دعوے پڑھ لیں اور پھر آپ کو افسوس ہی کہنا پڑھے گا کہ کن کن لوگوں کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا چیزیں کلیم کینی ہیں اب ہمیں نہیں پتا انہوں نے یہ کہا ہے نہیں کہا ہم تو بس کتابوں کے پر بات کر رہے ہیں ان شخصیات پہ کوئی فتوے نہیں دے رہے ہیں اب بارتوں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے تو یعنی پروفیسس صاحب اتنے اپرائیڈ بننے ہیں کہ انہوں نے کلیر کٹ کہا کہ اس کا کیا تذبو سے لینا دینا اتنی جورت ساری یہ جورت ہونی چاہیے نا میرے ایک سوال ہے علی بھائی یہ جو علمشور مجدد علی فثانی ہیں یہ آپ نے جیسے ارز کی ہے کہ وہ رفض بابا کے مسئلے میں امام کا کچھ کول نہیں تھے چھوڑتے سیدیس میں مل جاتی تھی تو ویسے امام کے پیچھے فاتحہ میں اور بلاند آواز آمین میں وہ امام کا غالباً کول چھوڑ چکے تھے اس مسئلے میں آمین میں نہیں چھوڑا تھا فاتحہ خلف الامام میں وہ چھوڑ چکے تھے آمین کے بارے میں بھی ایک میں نے ہنٹی مسجد میں ایک ایسا واقعہ ہوئے چلیں ٹھیک میں آپ کو صرف جو بات میں نے پڑھی ہے کہ میں اسی کی صرف دلیل دے سکتا ہوں جو میں نے نہیں پڑھی میں ہنوی مسجد میں تو اکثر سٹوریاں بھی سنائی جاتی ہیں اس لئے ہم اس کو آن نہیں کرتے پہلے ہی مارے گلے فٹ ہو جاتی ہیں جو میں نے خود پڑھا ہے ان کے مکتوبات میں وہ یہ ہے اور وہ بھی انتہائی مذہب کا خیز بات ہے کہ شیخ عمد صلی اللہ علمشہور مجدد الفثانی کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی بخاری مسلم کی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سور فاتحہ نماز میں نہ پڑھے تو کہتے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود امامت کروں کہ میں تو خود فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو میری اپنی ہو جائے تو پیشنوں کی نہ ہو خصوصاً وہ سری نماز کی جو رکھتے ہیں سترہ رکھتے ہیں نا فرض کی اس میں سے گیارہ جو ہیں وہ سرن ہیں زور کی آخری دو رکھتے ہیں بلکہ زور کی تو ساری چار کی چار رکھتے ہیں سرن ہیں اثر کی چار ہیں مغرب کی آخری ایک رکھتے ہیں عشاء کی آخری دو رکھتے ہیں چلیں جاری میں اختلاف ہے سرن میں خموشی سے کھڑے رہے ہیں امام کے پیچھے وہ خود بھی ڈرتے تھے اور کہتے تھے میں اور انہوں نے یہ بھی کہایا کہ میں اپنی تحجد کی نماز رفولی دین سے پڑھتا ہوں خود سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور خود پوری وہ حنفیت کی ترویج دلاتے رہتے ہیں تو یہ کیا کھولا تضاد نہیں ہے کھولا تضاد ہے یہ اور آپ کو بتاؤں ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ زبان سے نماز کی نیت کرنا بدت ہے یہ مجھے دل سانی نے لکھا تو انفیت سارے زبان سے ہی کرتے ہیں ان کو بھی جو بات سمجھ آئی ہوئی تھی وہ صحیح آگئی ہوئی تھی تو جو نہیں آتی تو وہ تو نہیں آتی پتہ ہے وہ تو پھر خاص توفیقِ الٰہی ہے کہ اسی کو بات سمجھیں چلیں آپ رکھیں اصل تو مسئلہ عقیدے کا عقیدے کا مسئلہ ہے سب سے بڑی بات ہے بزرگ بابوں سے قبروں سے مانگنا اصل مسئلہ ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین کا یہ سارے مسئلے چھوٹے ہیں آگے چلیں